بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین وزیراعظم عمران خان صاحب نے ستائیس مارچ کو جو جلسہ ہوا تھا اس میں جو خط لہر آیا اور اس میں یہ کہا کہ جی ان کو سیریس تھریٹ ملا اور اس میں جو بھی ڈیٹیلز تھی اس میں آپ کو پتایا کہ اس دن جو کہا اب ساری کے ساری پاکستانی سیاست کا فوکس پرمیریلی مطلب ہے کہ اس چیز کی اوپر ہے کہ اس خط میں کیا ہے یہ خط کس کیا گارمنٹ کی کسی گارمنٹ کی درف سے آیا ہے مطلب فوراں گارمنٹ کی درف سے آیا ہے یا یہ کسی ہمارے اپنے جو ڈیپلومیٹ ہیں ان کا اپنی اسیسمنٹ ہے وہ یہ چیز ہے اس کے اوپر ابھی تک کوئی مطلب اور اس میں کیا لکھا ہے اس میں کیا اس کے اوپر اعتبار کیا جائے یا حقیقت ہے کہ نہیں اس کے اوپر بہت مطلب questions ریز کیے جا رہے ہیں opposition کا viewpoint آپ کے سامنے ہے وہ تو سیدھا سیدھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے جبکہ گارمنٹ کا کہنا ہے ان کے منسٹرز کی پریس کانفرنس بھی ہوئی اور twitter کے اوپر social media کے اوپر بھی مختلف ministers کا viewpoint آ رہا ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے اور یہ یہ بڑا serious ایک conspiracy تھی یہ ایک serious threat پاکستان کے لیے اور جس میں خاص طور کے اوپر پرائمیسٹر کا اس no confidence کا ذکر کیا گیا پرائمیسٹر کی کو target کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جی اگر no confidence آتی ہے اور یہ ناکام ہوتی ہے تو اس کے serious consequence ہوں گے پاکستان کے against تو اس طرح کی بات تو exactly کیا لکھا ہے اس میں لیٹر میں اس کے مندرجات کیا ہیں وہ ابھی تک ظاہر ہے کسی کو بھی نہیں ملے اور ظاہر ہے وہ یہ جو خط ہے وہ پرائمیسٹر امران حان صاحب کے پاس ہے انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ share ضرور کیا ہے سنایا کہ اپنے وزراء کے ساتھ کچھ چند ایک وزراء کو دکھایا ہے شاید انہوں نے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ اس خط کو یہ خط تھا یا مراسلہ تھا جو بھی نام لے لیں کہ جی اس کو انہوں نے military authorities کے ساتھ share کیا لیکن military side کی طرف سے اس کے اوپر بھی کوئی response نہیں آیا اور کوئی مطلب ہے کہ ظاہر ہے اگر یہ واقعی یہ threat پاکستان کے لیے تھا پاکستان کی national security کے لیے تھا even even اگر یہ threat پرائمیسٹر کے لیے بھی تھا تو ظاہر ہے اگر یہ مسئلہ وہاں پہ آیا تو اس کے اوپر military کی military side سے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی view آ جانا چاہیے تھا ویسے میں نے میں نے بھی کچھ question یہی سوال بھیجا اس کے بارے میں کہ جی کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے یا کیا حقیقت ہے اس میں تو ابھی تک مجھے جواب military authorities کی طرف سے نہیں ملا تو جب آئے گا تو اس کے اوپر میں آپ سے definitely share کروں گا پرائمیسٹر صاحب کو بھی میں نے پوچھنے کی کوشش کی ان سے بھی میں نے details نہیں لیکن مجھے لگا ایسے کہ ابھی وہ کسی کے ساتھ اس کا جو content exact content جو ہے وہ share نہیں کرنا چاہ رہے اور اس میں جو انہوں نے صرف مجھے جو بھیجا چونکہ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ ظاہر اپوزیشن کی جو political parties ہیں یہ ساری اور وہ کہتی ہیں کہ آپ کو بتا ہے generally یہ بالی بات کہ جی یہ جھوٹ ہے اور سب کچھ تو اس کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ the letter is real کہ جی یہ جو خط ہے یہ بالکل حقیقی ہے and extremely threatening اور یہ بہت زیادہ اس میں سنگین مطلب جو ہے وہ قسم کی دھمکی اس میں دی گئی ہے but for country's sake لیکن ملک کے جو اپنے ملک کے مفاد کے لیے پاکستان کے لیے keeping it confidential میں اس کو confidential رکھ رہا ہوں پاکستان کے لیے کیونکہ انہوں نے وہاں بھی کہا تھا ویسے جلسے میں بھی اپنے کہ national interest میں نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں لوگوں کو کہ یہ کس نے لکھا اور اس کے سب کی جو details لیکن ساتھ ہی انہوں نے پھر یہ بھی لکھا پرائیمسل صاحب نے کہ army leadership knows about it کہ جی جو فوج کی جو leadership ہے ان کو بتا ہے اس خط کے بارے میں so اس کے اوپر ظاہر ہے یہ پرائیمسل صاحب کی طرف سے ایک وہ تھا تو لیکن میں نے یہ سوچا کہ جی ظاہر ہے اس کے اوپر military authorities سے بھی پوچھا جائے لیکن وہاں پہ جو میں نے ابھی تک جو کوشش کی تو ابھی تک مجھے کمل سے اس کا کوئی جواب نہیں ملا تو یہ تو ایک یہ چیز تھی باقی ministers کی جو press conference تھی اس میں details آ چکی آپ کے سامنے کیا تھا لیکن میری پھر ویسے عصد عمر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی میری فواد چودی صاحب سے بات ہوئی تھی لیکن ابھی تک کوئی مطلب ہے کہ اس اس details سے جو کہ already public میں ہے جو سامنے ہے لوگوں کے اس کے علاوہ کوئی خاص چیزیں مطلب ہے کہ اس میں وہ چیز سامنے نہیں آ رہی لیکن جتنی جو assessment میری ہے جو مجھے ابھی تک جو میں نے دیکھی اس میں although مختلف مطلب ہے کہ ذکر ہے اور چیزوں کا لیکن مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ اس خط میں کیا عمران حان صاحب کا ذکر ہے پرامیس عمران حان صاحب کا ذکر ہے نو confidence کی تحریک اس کے بارے میں اس کا ذکر ہے لیکن کیا میاں نواز شریف صاحب کا بھی ذکر ہے اس میں کہ نئی خط میں یہ information یہ بھی confirmation مجھے نہیں مل سکی لیکن یہاں پہ میں چونکہ میں جب different ministers کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں تو ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ نے جو tweets کی ہیں تو اس کے اوپے میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ exact language کیا ہے یا wording کیا ہے خط کی وہ تو share نہیں کی جا سکتی اور ان کے پاس ہے بھی نہیں وہ بھی یہ بتا رہی تھی کہ لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں نے جو اپنے tweets میں لکھا تو تقریباً مطلب ہے کہ معنی یہی ہے جو خط میں لکھا وہ خط کہتا یہی ہے تو انہوں نے جو لکھا وہ کہتی ہیں کہ جی ایک document there is a document ایک document ہے جو کہ convey کیا officially to Pakistan پاکستان کو officially مطلب ہے convey ہوا یہ جو vote of no confidence جو move کیا position نے اس سے پہلے اور وہ بعد میں تاریخ کا پتہ لگ گیا کہ سات مارچ کو basically یہ جو official document ہے یہ پاکستان کو convey کیا گیا مطلب پہنچا اور پھر میرحال آٹھ کو شاید vote of no confidence جو ہے وہ submit کروا دی گئی اچھا پھر اس میں وہ لکھتی ہیں کہ the document categorically states بڑے مطلب ہے کہ clearly وہ کہتا ہے بڑے جو یہ document کہ اگر no confidence جو ہے یہ جو تحریک ہے تحریک عدم اعتماد اگر یہ کامیاب نہیں ہوتی and prime minister not removed اور prime minister عمران حان remove نہیں ہوتے there will be serious consequences for پاکستان تو اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کے اس کے پاکستان کے لیے serious نتائج ہوں گے اچھا اس میں بھی یہ کہتی ہیں کہ that's جو ہیں وہ direct ہیں اور target پاکستان ہے مطلب ہے کہ عمران حان target نہیں ہے target بلکہ پاکستان ہے وہ یہ بھی انہوں نے یہ کہی اچھا پھر وہ کہتی ہیں کہ جی چونکہ confidential اور sensitive communication ہے اور اس لیے اس کو لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیا جا سکتا میڈیا کو یہ share نہیں کیا جا سکتا اور وہ لیکن یہ کہتی ہیں جیسے press conference میں بھی کہا عصد عمر صاحب نے بھی اور واج عدی صاحب نے بھی کہ ہم chief justice اور پاکستان سے یہ چیز ضرور شیئر کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم مطلب ہے کہ public نہیں کر سکتے اس document کو اچھا میری ویسے میں آپ بتاؤں کہ جو منصر سے بات ہوئی تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے اس کو ابھی تو چونکہ no confidence کا مسئلہ آگئے ہے اور ابھی کیا اس دوران assembly کا کوئی session یا کوئی اس قسم کا initiative لیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس no confidence کے بعد اس کے جو نتائج نکلتے ہیں اور ان کا definitely government یہ expect کر رہی ہے کہ یہ ناکام ہوگی اس کے بعد یہ ہے کہ national security committee کو بلائے جائے گا جو cabinet کی national security committee ہے cabinet کی اس کو بلا کے تو اس کے سامنے یہ issue رکھا جائے گا اور وہاں پہ یہ discussion ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی under consideration ہے کہ parliament میں جو جو مختلف political parties کے جو heads ہیں ان کو بھی ان کی بھی meeting ولا کے تو ان کے ساتھ بھی یہ چیز share کی جائے تو اب لیکن as of today چونکہ ابھی no confidence کا مسئلہ چکے ہے اور یہ میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن لگ ایسے رہا ہے government سے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ اس کو بڑا seriously اس بات کے اوپر اور وہ ایک seriousness مطلب explain کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑی serious قسم کی بات ہے اور یہ بڑا serious threat ہے جبکہ opposition سے جب آپ دیکھتے ہیں اور ان کا تو وہ کٹیگوری کے لیے کہتے ہیں opposition کا بھی ہو کہ یہ بالکل جھوٹ ہے اور وہ government کے اوپر ادبار کرنے کے لیے تیار نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایسی بات تھی تو ظاہر ہے اس کو تو شروع میں ہی فوری طور کے اوپر national security committee کی meeting ہو جانی چاہیے تھی وہاں پر discuss ہونا چاہیے تھا اور otherwise یہ ہے کہ ظاہر ہے opposition کے لوگوں نے تو یہ بھی شہباز شریف صاحب نے بھی اور مختلف جو اور کچھ لوگ تھے انہوں نے تو یہ بھی offer کیا کہ حکومت ہم سے share کر لے اور اگر یہ بات حقیقت ہے تو ہم حکومت کے ساتھ ہوں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس letter میں ذکر ہے یا نہیں لیکن ایک تو وہی والی بات جو میں پہلے بات کر رہا تھا آپ سے کہ میاں نواز شریف صاحب کا حوالہ government نے ڈالا ہے یا کس لحاظ سے connector دیا اس کو اس کی کوئی clarity نہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی بات government کہہ رہی ہے جی کہ جو پی ڈی ایم کی جو leadership ہے opposition کی جو leadership ہے ان کو بھی کم از کم اس بات کا پتہ ہے کہ اس قسم کے اس قسم کی کوئی سادش پاکستان کے against مبینہ سادش پاکستان کے against کی گئی ہے سو یہ کب مسئلہ یہ کھلے گا یہ واقعی اس قسم کی یہ چیز ہے تو اگر ہے تو اس میں foreign office بھی ظاہر ہے ان سے بھی بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں لیکن foreign office کی طرف سے بھی کوئی as such اس طرح کا ابھی تک کوئی formal جواب نہیں ملا اور مجھے یقین ہے جیسے میں نے try کی تو میرا حیل ہے military sources سے بھی لوگ مطلب ان کو بھی approach کر رہے ہوں گے لیکن وہاں سے بھی کوئی کسی قسم کا ابھی تک جواب نہیں آیا سو یہ ایک عجیب سی مطلب ہے کہ riddle ہے اور پتہ نہیں یہ کس طرح سے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے لیکن anyhow اس وقت پاکستانی politics میں عدم اعتماد کی تحریک علا کہ بہت بڑا issue ہے وہ اس سے as of today یہ کتے دن چلتا ہے یہ الگ بات ہے لیکن یہ خط والا issue جو ہے اور یہ جو threat والی بات ہے جو پرائیم ویسٹر نے کہا کہ جی پاکستان کو اور ان کو threat ہے اور direct یہ ہے تاکہ اور اور ان کو باہر سے پیسہ باہر سے باہر کی conspiracy ہے اور پھر local جیسے کہ انہوں نے وہاں پہ بھی کہا کہ جی اس میں local actors involved ہیں اور ان کو اس طرح سے اقتدار سے ہٹانے کی سازش کی جا رہی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا کھلتی ہیں اور حقیقت ہے کیا تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجارت دیجئے جی عزاک اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ